بسم اللہ الرحمن الرحیم فکان عزرن کی عبارت پر مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وَلَا تَسْقُتُ الشُفَعَةُ بِتَاخِیرِ هَذَا تَلَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ إِنْ تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الْإِشْحَادِ بَطَلَتْ وَهُوَ بَقَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ معناه إذا تركها من غیر عزر وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا ترك المخاسمت في مجلس من مجالس القاضي تبتل شفعته لأنه إذا مزى مجلس من مجالسه ولم يخاسم فيه اختيارا دل ذلك على إعرازه وتسليمه وجه قول محمد رحمه الله أنه لو لم يسقط بتاخير الخسومة منه أبدا يتزرر به المشتري لأنه لا يمكنه التسرف حزار نقزه من جهة الشفيع فقدرناه بشهر لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله وهو ظاهر المزهب وعليه الفتوى أن الحق متاسبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاته وهو التسريح بلسانه كما في سائر الحقوق وما ذكر من الزرر يشكل بما إذا كان عليه غائبا ولا فرق في حق المشتري بين الحزر والسفر ولو علم أنه لم يكن في البلدة قاز لا تبتل شفاته بالتاخير بالاتفاق لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا قول امام قدور رحمه الله فرماتے ہیں ولا تسقط الشفات کہ اس طلب کو مؤخر کرنے سے امام ابو حنيفة رحمه الله کے نزدیک شفا ساقط نہیں ہوگا وهو روایت عن ابی يوسف رحمه الله اور امام ابو یوسف رحمه الله سے بھی ایک روایت یہی ہے اور امام محمد رحمه الله فرماتے ہیں کہ اگر شفی نے ان ترکا شہرا بعد الاشحاد اشحاد کے بعد ایک مہینہ تک چھوڑے رکھا تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا وهو قول زفر رحمه الله یہی قول امام زفر رحمه الله کا بھی ہے معنی اس کا مطلب یہ ہے اذا ترکا من غیر عذر بغیر عذر اگر اس نے ایک مہینہ تک اس شفا کے معاملہ کو چھوڑے رکھا وان نبی يوسف رحمه الله اور امام ابو یوسف رحمه الله سے دوسری روایت یہ ہے کہ جب شفی نے قاضی کی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں مخاصمت کو ترک کر دیا تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا لینہو اذا مزا مجلسوں میں مجالسی ہی اس لیے کہ جب قاضی کی مجلسوں میں سے کوئی مجلس گزر گئی اور اس نے اپنے اختیار سے اس میں مخاصمہ نہیں کیا وَلَمْ يُخَاسِمْ فِيهِ اختیاراً تو اس کا یہ عمل اس کے اعراض اور تسلیم سپرد کرنے پر یعنی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر دلالت کرتا ہے وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی بنیاد یا آپ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ انہو لَوْ لَمْ يَسْقُدْ کہ اگر طلبِ خصومت میں تاخیر کی وجہ سے کبھی بھی حق شفا ساقط نہ ہو تو يَتَزَرَّرُ بِهِ الْمُشْتَرِي تو اس سے مشتری کو ضرر پہنچے گا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسَرُّفُ اس لیے کہ اس مشتری کے لیے اس گھر میں تصرف کرنا ممکن نہیں ہوگا شفی کی جانب سے توڑنے کے خوف کی وجہ سے فَقَدْدَرْنَاهُ بِشَهْرٍ ہم نے اس کو ایک ماہ کے ساتھ مقدر کیا لِأَنَّهُ آجِلٌ اس لیے کہ یہ مدت مؤخر ہے یہ ایک لمبی مدت ہے وَمَا دُونَهُ آجِلٌ اور جو اس سے کم ہے وہ عاجل ہے وہ معجل ہے عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَيْمَانِ جیسا کہ کتاب الْأَيْمَانِ میں گزرا وَوَجْهُ قَوْلِيَ بِي حَنیفَةَ رَحِمُهُ اللَّهِ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللَّهِ کے قول کی وجہ یہ ہے جو ظاہرِ مذہب ہے وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتْوَى بھی ہے اَنَّ الْحَقَّ مَتَا سَبَتَا کہ جب حق ثابت ہوا وَاسْتَقَرَّ اور پختہ ہو گیا تو لَا يَسْقُدُ إِلَّا بِسْقَاتِهِ تو وہ صاحبِ حقِ ساکت کیے بغیر ساکت نہیں ہوگا وَهُوَ التَّسْرِيحُ بِلِسَانِهِ اور وہ اپنی زبان سے سراحت کرنا ہے کَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوكِ جیسا کہ تمام حقوق میں ایسا ہی ہوتا ہے وَمَا ذُكِرَ مِنَ الزَّرَرِ اور جو الزرر کا مسئلہ ذکر کیا گیا يُشْكِلُ بِمَا اِذَا كَانَ غَائِبًا یہ شفیقِ غائب ہونے کی صورت میں مشکل ہوگا وَلَا فَرْقَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِ بَيْنَ الْحَزْرِ وَالسَّفَرِ اور مشتری کے حق میں سفر و حضر کے درمیان کوئی فرق نہیں وَلَوْ عَلِيمًا اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اَنَّهُ لَمْ يَكُن فِي الْبَلَدَةِ قَازِن کہ شہر میں کوئی قاضی نہیں ہے تو لَا تَبْدُلُ شُفَاتُهُ بِالْتَاخِیرِ بِالْإِتْتِفَاقِ تو تاخیر کی وجہ سے بِالْإِتْتِفَاقِ اس کا عقق شفا باطل نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْخُسُومَتِ اس لیے کہ قاضی ہی کے پاس اس سے قصومت کی قدرت تھی فَكَانَ عُزْرًا لہٰذا یہ عذر شمار ہوگا آج کے سبق میں یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ طلب کی تین قسموں میں سے پہلی دونوں قسمیں طلب مواسبت اور طلب اشحاد کسی نے یہ دونوں تو کر لیں طلب مواسبت اور طلب اشحاد تو جلدی اردی کر گیا اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی طلب خصومت میں تاخیر کر دی اب وہ شفا کا نام ہی نہیں لے رہا تو کیا اس تاخیر کی وجہ سے اس کے حق شفا کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں کیوں یہ مسئلہ اس وجہ سے زیر غور آیا کہ جب مشتری کو پتا چلا کہ شفی شفا کرنا چاہ رہا ہے تو اب مشتری انتظار میں رہے گا کہ مکان کا فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے یا نہیں تو اس نے اس مکان کے اندر جو تغیر و تبدل کرنا تھا وہ اس سے رکا رہے گا اس انتظار میں کہ ممکن ہے میرا پڑوسی شفا کے ذریعے سے اس مکان کو لے لے ہو سکتا ہے وہ شفا کے ذریعے سے نہ لے پائے تو اب اس مسئلہ کی تحقیق کی ضرورت تھی کہ طلب خصومت میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی حق شفا باطل ہوتا ہے یا نہیں تو صاحب اداعہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تاخیر اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک ہے بغیر عذر کے اور دوسرا کسی عذر کی وجہ سے کہ اب دیکھا جائے گا کہ شفی نے پہلے دونوں کام تو بڑی پھرتی سے کیے تھے لیکن جو تیسرا کام ہے طلب خصومت اس میں وہ بالکل چپ چاپ ہو گیا تو اب بغیر عذر کے ہے یا عذر کی وجہ سے تو اگر عذر کی وجہ سے وہ طلب خصومت نہیں کر پا رہا تو بل اتفاق سب کے نزدیک اس کے حق شفا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر صورت دوسری والی ہے بغیر عذر کے وہ حق شفا کے معاملے میں خاموش بیٹھا ہے تو اس میں پھر دو مذہب پائے جا رہے ہیں ایک امام حنیف رحمہ اللہ اور امام صاحب کے ساتھ ایک روایت امام یوسف رحمہ اللہ کی بھی ہے کہ تاخیر کی وجہ سے شفا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ امام حنیف رحمہ اللہ کا مسلک اور امام یوسف رحمہ اللہ کا ایک کال ہے جبکہ اس کے مقابلے میں امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ وہ اپنی الگ رائے رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بغیر معقول عذر کے ایک ماہ کی تاخیر اس کے حق شفا کو ساکت کر دے گی یعنی انہوں نے ایک مدت بتا دی کہ طلب خصومت میں اگر وہ ایک مہینہ تاخیر کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی تاخیر ایک مہینہ سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کے حق شفا کو ختم کر دیا جائے گا امام یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شفی نے قاضی کی کسی مجلس میں جا کر طلب مخاسمہ نہیں کیا تو اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کی مجالس اپنے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے وضع کی گئی ہیں اب اگر کوئی شخص ان مجالس میں جا کر اپنا حق ثابت نہیں کراتا ہے اپنا لیکارڈ وہاں درج نہیں کرواتا ان کے سامنے اپنی صورتحال کو نہیں رکھتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے اپنا حق لینے میں کوئی دلچسپی نہیں لہذا اس صورت میں اس کا حق باطل ہوگا تو گویا کہ یہاں ہمارے سامنے دو باتیں آگئی ایک اس طلب خصومت میں تاخیر بغیر عذر کے ہوگی یا عذر کی وجہ سے ہوگی اگر عذر کی وجہ سے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں لیکن بغیر عذر کے ہو تو پھر اس کے اندر دو مذہب بن گئے ایک امام وہ حنیفہ امام یوسف رحمہ اللہ کا کہ تاخیر جتنی مرضی ہو جائے حق شفا پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس نے ایک دفعہ شفا کر لیا اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی امام محمد اور امام زفرہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں ایک مدد مقرر کریں گے کہ اگر یہ ایک مہینہ کے اندر اندر اپنی جو دونوں طلبیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بغیر معقول ادر کے وہ ایک مہینہ اور اس سے زیادہ دن گزار دیتا ہے تو اس کا اگر شفا ختم ہو جائے گا تو یہ ہمارے آج کے سبق میں بنیادی مسئلہ ہے آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں کیا ہم قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْقُطُ الشُفَاتُ بِتَاخِیرِ حَادَةَ طَلَب اس طلب کی تاخیر سے شفا ساقط نہیں ہوگا اس طلب سے مراد تیسری طلب یعنی طلب الخصومت والتملک یہ طلب وہ ہوتی ہے کہ جب اپنا حق لینے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اور عدالت میں کیس دائر کیا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پہلی دونوں طلب ان پہ عمل کر لیا طلب مواسبت اور طلب شہاد قائم کر لی اب اگر درمیان میں وہ تاخیر کرتا ہے تو اس کا یہ حق شفا ساکت نہیں ہوتا اِن دَ اَبِي حَنیفَةَ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَهُوَ رِوَایَةُنَا نَبِي يُوسف امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت یہی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے ایسا ہی ایک قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ اس طلب میں اگر کوئی تاخیر بھی کر لے تو اس کا حق شفا ساکت نہیں ہوگا کیوں حق شفا اصلاً کمزور حق ہے حقوق دو قسم کے ہیں ایک حقوق وہ ہیں جو مضبوط ہیں جیسے وراست وراست میں ملنے والا حق وہ مضبوط ہے وہ آسانی سے ساکت ہونے والا نہیں ہے حق شفا ایک کمزور حق ہے لیکن اس کو مضبوطی مل گئی دو طرح سے ایک طلب مواسبت ہوئی اور پھر دوسرے نمبر پہ طلب اشہاد تو حق شفا ان دونوں کاموں کے بعد مضبوط ہو چکا ہے اب جب مضبوط ہو گیا تو اب یہ خود بخود ساکت نہیں ہوگا یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے اور امام بیوسفہ رحمہ اللہ کی ایک رائے بھی یہی ہے امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ان طرح کہا شہرن بعد اللہ شہادی کہ اگر اس نے اشہاد کے بعد ایک مہینہ تک اس شفا کے دعوے کو چھوڑے رکھا تو بتلت اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے پہلے دونوں کام کر لیے مجلس علم میں بھی گواہ بنا لیا اور بائے کے پاس بھی حق شفا کے لینے پر اس نے گواہ بنا لیے لیکن پھر بغیر کسی عذر کے وہ قاضی کے پاس نہیں جاتا عدالت میں اس کیس کو نہیں لے جاتا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ماہ کے بعد اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا یہی قول عبام زفر رحمہ اللہ کا ہے معنیہ ہو اس کا معنیہ یہ ہے اب مطلب میں تو یہ تھا ان طرح کہا شہرن اگر اس نے چھوڑے رکھا ایک مہینہ تک بعد اللہ شہاد گواہ قائم کر لینے کے بعد بطلت اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا ما نہ ہو یہ اس کی تفسید بیان کیے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ قید ہے اِذَا تَرَا كَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ کہ اس نے اس شفا کو بغیر عذر کے چھوڑے رکھا ہو اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو پھر اس کا حق شفا متحصر ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر اس نے بغیر عذر اس حق شفا کو چھوڑا ہے تو اب اس کا حق شفا امام محمد رحمہ اللہ ان کے نزدیک باطل ہو جائے گا اور یہی رائے امام زفر رحمہ اللہ کی ہے امام یوسف رحمہ اللہ کا دوسرا قول وَانْ نَبِي يُوسف امام یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اَنَّهُ اِذَا تَرَكَ الْمُخَاسَمَتَ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجْعَلِسِ الْقَازِي تَبْتُلُ شُفَاتُهُ کہ جب اس نے قاضی کی مجالس میں سے ایک مجلس میں مخاسمت کو چھوڑ دیا کہ قاضی نے اس کو ایک تاریخ دی جد نے اس کو بلایا کہ فلان تاریخ کو آپ نے آنا ہے فلان تاریخ کو عدالت لگے گی تو اب اگر وہ قاضی کی دی ہوئی تاریخ میں سے ایک تاریخ پر نہیں پہنچتا تو تبطلو شفاتو تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا لِأَنَّهُ اِذَا مَزَا مَجْلِسُمْ مِنْ مَجْعَلِسِهِ وَلَمْ يُخَاسِمْ فِيهِ اَخْتِعَارًا اس لیے کہ جب قاضی کی دی ہوئی تاریخوں میں سے ایک تاریخ گزر گئی اور اس نے اپنے اختیار سے اس میں مخاسمت نہیں کی عدالت میں حاضر نہیں ہوا دَلَّذَارِكَ عَلَىٰ اِعْرَاضِهِ وَتَسْلِيمِهِ تو اس کا یہ فعل یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شفا سے اعراض کر رہا ہے وَتَسْلِيمِهِ گویا کہ وہ اس سے دستبردار ہو چکے یہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بیسیت قاضی چونکہ وہ ان معاملات کو سمجھتے تھے تو انہیں ایک مہینے کی بات نہیں فرمائی بلکہ انہوں نے عدالت کو دیکھا کہ یہ معاملہ چونکہ عدالت میں حل ہونے والا ہے تو قاضی نے اس کو تاریخ دی اب چاہے وہ تاریخ تین مہینے کے بعد کی ہو چاہے وہ دو دن کے بعد کی ہو تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تاریخ مل گئی تو اب اگر وہ اس تاریخ پر عدالت میں حاضر نہیں ہوا تو اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا